کل ہی کارما پہ جا رہے ہیں کوئی استقبال نہیں ہر والا کوئی پتا ہے نا کہ ان کا تو روز کئی ہو گیا یار موت لکھی ہوگی نا تب ہی آئی اس سے پہلے نہیں آسکتی اگر اس سے پہلے لے کر آنی ہے مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ جب بھی اب جاؤ دفن ہو جاؤں بس یہ خودکوشی ہوئی اسلام علیکم بی بڑی کیا حال چال ہے آپ کا ایک برینڈ نیو بلوک میں ویلکم کر رہا ہوں پاکستان پہنچتے ہی یہ آگیا ہے اپنا ایک اور بیگ تقریباً بیگ پورے تو ہو چکے ہیں بس ایک رہ گیا اور وہ ایک بیگ بھی شاید یہ ہے یہ آگیا ہے چوتھا بیگ اور ایک بیگ ہمارا زخمی حالت میں ہم نے برامت کیا ہے تو چکا ہے بلکہ پوری طرح سے یہ یار ایر لائن والے نا اس کو بیلٹ پر رکھنے کے چکر میں یا پھر لوڈ اور انلوڈ کرنے کے چکر میں توڑ دیتے ہیں بیگ جو جو لوگ عمرہ کی ادائیگی سے واپس آئے ہیں ان کی فیملیز آئیں ہیں پھول ہارشار لے کر اور ہم لوگ کل نہیں گار واپس جا رہے ہیں کوئی استقبال نہیں گار والا کوئی پتا ہے نا کہ ان کا تو روز کی ہو گیا یا استقبال ہوگا یہاں پہ استقبال کا فائدہ نہیں تھا کیوں یہاں پہ اگر دو منٹ بھی آپ رکھتے ہیں عوام نے آپ کو پکڑ لینا دیا پھر کیا ہوا اسی لئے گھر پہلے میں ایرپورٹ پر ہی ہوتا تھا استقبال اس دفعہ کارال ساڈیس پتے ہیں سمان سارا رکھ لیا ہم لوگوں نے ٹکی میں ٹائم ہو رہا ہے ابھی پاکستان میں پونے گیا رہا ناشتہ وغیرہ ہم لوگوں نے نہیں کیا یہ سب سے پہلے جائیں گے ناشتہ کرنے کے لئے ناشتے کا پروگرام سٹ تھا میرے سسرال کی طرف اس لئے آ چکے ہیں وہاں ناشتہ وغیرہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے اور یہاں سے ابھی پک کیا ہے آپ کو آپ کو پک کرنے کے بعد جانے لگے ہیں اپنے گھر ہماری نیم تو پوری نہیں ہوئی لیکن بیٹی ہماری نے یہاں پر بھی آ کر سو سو کر سو کر سو سو کر ماشاءاللہ اپنی نیم پوری کر لی ہے تقریبا نائٹی پڑھ سے میں کہ میرے لئے دعا کر کہانے سے کہ میں جدو بھی جامعہ اتھا ہی رہا جاؤں اتھا ہی رہا جاؤں ہاں مطلب ہاں اتھا ہی رہا جاؤں ہاں موت لکھی ہوگی نا تب ہی آئی اس سے پہلے نہیں آسکتے اگر اس سے پہلے لے کر آنی ہے نا مطلب آپ کہہ رہے ہو گی جب بھی آپ جاؤ اب در ہی رہ جاؤں ہے جنت البقی میں دفن ہو جاؤں ہی اس نے یہاں ہو آمین 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 نہیں قتل نہیں آپاں پھر یہی کام کرتے ہیں کہ آپ کی سپاری دیتے ہیں کسی کو پچاس ہزار دار دلہ لڑی کے ٹھیک ہے اور چار پانچ لاکھ روڑ کا آپ کا عمرہ اگر ٹکٹ ہی کرو آ دیں کہ اس بندے کو کہیں کہ ادھا جا کرنا بس آپ کو خلاص کرتے رہے ہیں مہین نائکڈ لے اسے دوربار خلاص کرها پیسے بھی آپ دیں گے پھر؟ پیسے میں دائیں گے یہ پھر مرنا نہ ہوا یہ خودکوشی ہوئی ہے کہ مجھے پاس ادھر جا کر مار دینا ہے مطلب موت پیسے مانگتی نہیں چاہیے مدینہ میں جا کر موت مانگتی نہیں چاہیے ہاں جا کر موت مانگنے کو دل کرتا ہے کیا آپ جنت البقی میں تفن ہو جائیں حضور پاک کے قدموں میں اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی یہ بس اپنی مسئلوں میں گھوم رہا ہے آخری خواہش آپ کی اللہ تعالیٰ سب کو ایسی موت نصیب کریں آمین اللہ کوکو کیسے ہو ٹھیک ہو طبیعہ سے ٹھیک 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 ہے نہیں ٹھیک آنکھیں میں کوکو کی چیک کر رہا ہوں بس ابھی کہ ٹھیک ہیں کہ نہیں آنکھیں پوری طرح سے کوکو کی سیٹ ہو گئی ہیں اور ابھی گھر والوں نے اس کو کل نہلایا تھا لیکن نہلانے کے باوجود یہ گندہ مندہ ہوا ہے کیونکہ سارا دن یہاں گندے سے فلور پر گھومتا رہتا ہے اور جب ہی دروازہ کھلتا ہے تو باہر بھاگ جاتا ہے یہ اتنا گندہ کیوں ہو گیا ہے کوکو بتا کوکو کو آتا ہی میں نے اس کی موسٹ فیوریٹ یوگرٹ کھانے کے لیے دیا ہے یہ کھالے بس اچھا پیٹس میرا ڈاکس کو ویسے بھی ہفتے میں تقریباً ایک دو دفعہ یوگرٹ کھانے کے لیے دے دینی چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہاتھ میں کا سین ہوتا ہے نا وہ زبردست رہتا ہے اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ویدر بڑا ہی عجیب و غریب سے چل رہا ہے مطلب کہ دھند تو ہونی سکتی یہ یہ دھند نہیں ہے یہ نا سموگ ہے ہممم اب مطلب کہ بچ کے رہنا پڑے گا نہیں تو سموگ نے ایک دو دنوں میں نا ہمارا وہ پورا ہشر کرنا ہے وہ پورا ہشر کرنا ہے کہ پانچے دن تو ہم لوگوں نے چار پائی سے اٹھنے ہی نہیں ہے تو آپ لوگوں سے بھی میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو سموگ سے خاص طور پر بچا کر رکھیں اس کی سب سے بہترین احتیاط یہ ہے کہ جب بھی بھائی نکلیں ماسک پہن کر نکلیں جانے سے پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی نا اپنی کوئنس کی کلیکشن اور ابھی بھی میں کافی زیادہ کوئنس سعودی عربیا سے کٹھے کر کے لائیا ہوں ان سب کوئنس کو ابھی میں رکھ دوں گا اپنی جو پہلے والی کلیکشن ہے نا اس کے اندر یہ رکھ دیں جی ابھی والی کوئنس بھی ابھی میں آیا تھا اپنے ماسٹر جی سے ملنے کے لیے اور ماسٹر جی نے میرے لیے ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ یہ ہار اور پھول مانگوا کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ میں امرا کی ادائیگی سے واپس آیا ہوں تو ماسٹر جی نے کہا کہ ہار پہنانا تو بنتا ہے ماسٹر جی آپ نے وہ کام کیے جو کام آج میری فیملی نے بھی نہیں کیا پتہ ہے آپ کو میں ائرپورٹ کو صبح آیا ہوں میں نے کہا یار کوئی آئے ہی نہیں ہے ملنے ہی نہیں آیا سارے کوئی گجرات بیٹھا ہے کوئی لوہر ہے کوئی کسی جگہ ہے کوئی کسی جگہ ہے جب ہی سسرال گئے ہیں وہ سسرال والے بھی بیزی تھے سارے بیزی چل رہے تھے آپ سے محبت ہوگی ہے مجھے بھی آپ سے محبت ہوگی ہے ابھی اپنے ہاتھوں سے ہار پہنانا دیں خود ہی ہار پہنانا رہا ہے شکریہ شکریہ اور آتے ہوئے ایدل کے لیے یہ بلون لے کر آنا تو کمپلسر ہی ہے کیونکہ اس کو یہ بہت زیادہ پہنانا ہے بابا آپ کے لیے بلون لے کر آئے ہیں شکریہ بابا شکریہ بابا پہنانا ہے بڑا پہنانا ہے اتنا پہنانا ہے کہ ساتھ ہی نیچے بگرا دیا ہے یہ لو تو پہر کے ٹائم میں میں کوکو کو یہ یوگرٹ فغیرہ کھانے کے لیے دے گیا لیکن اس نے ابھی تک چکھی بھی نہیں ہے اب مجھے ٹنشن ہو رہی ہے کہ آخرگار اس نے یوگرٹ کیوں نہیں کھائی کیونکہ یہ تو یوگرٹ بہت زیادہ شوق سے کھاتا ہے پھر اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس نے بلکل بھی یوگرٹ چکھی نہیں ہے تو اب یہ کرتا ہوں کہ یوگرٹ کی جگہ نہ اس کو کچھ اور چکن پھلانے کی کوشش کرتا ہوں اگر تو یہ شوق سے کھا گیا تو پھر یہ ٹھیک ہوگا اور اگر اس نے شوق سے وہ بھی نہ کھایا پھر اس کی طبیعت خراب ہوگی پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانا پڑے گا پانی بھی اب اس کو پلانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کوکو پانی بھی نہیں پی رہا اللہ خیر ہی کرے ابھی پھر میں نے کوکو کے لیے چکن اور ساتھ میں یہ گاجر علو بغیرہ کو پوائل کیا ہے تاکہ یہ کھا لے کوکو کھا لو نا کیا ہو گیا یار کیوں نہیں کھا رہا نظر لگ گیا اسے نظر لگ گئی ہے تانی کیا ہو گیا چکن بھی نہیں کھا رہا اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے نا کھا لو ہاتھ سے کھلاتا ہوں کھا لو کھا لو کھا لے کھا لے نا جی نا ہاتھ سے بھی نہیں کھا رہا ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے ڈاکٹر بھی کوئی نہیں بیٹھا ہوگا کیا کروں یار ٹینچن بن گئی ہے کھا لو کل پھر صبح اٹھتے ہی نا مارننگ میں اس کو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا کہ یہ بالکل بھی کھا نہیں رہا اور مجھے بہت زیادہ ٹینچن دے رہا ہی چیزوں کو نا نیچے پھینکنے میں یہ بلڑ کی استاد ہے استاد استاد ایدل صاحبہ ہو گئے لوگ میکپ خراب کر رہی ہے اور اپنی گھلیوں پر بھی لگا رہی ہے یا یہ بلدی بدگر یہ بھی چکروں نیچے میں ہوئے 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 یہ چکروں کمر مارا سارا میکپ اس نے نیچے گرایا ہے پتہ نہیں کہاں سے نکال کر کہاں گرا گئی ہے یہ بھی اب جی ہم نے بھائی کو دے آج کے بلوگ سے اجازت کیونکہ کافی زیادہ تکاوٹ ہوئی بھی ہے سفر کی صبح بھی آرام نہیں کیا اس کے بعد واپس آگر بھی آرام نہیں کیا ابھی تھوڑا بہت آرام کرنا تو بنتا ہے یار اکنا تو ہمارے بھی حق بنتا ہے تو آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ ہی ساتھ ترکی آئیکنوں کلک کر لو تاکہ ہر آنے والا نیا بلوگ آپ کو کھنٹی بجا پر نوٹفیکیشن دیتا رہی ہے بائی بائی ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک اور منا